ایران نے امریکہ کو دہشتگرد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ناجائز اقتصادی پابندیوں کا مقصد کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے وسائل ختم کرنا ہے دنیا امریکہ کی طبی دہشتگردی پر خاموش نہیں رہ سکتی ایران کی وزیر خارجہ جواب زریف نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ٹرمپ نے ایران مخالف غیر قانونی پابندیوں کو سخت کر دیا ہے جس کا مقصد کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ایران کے وسائل کو ختم کرنا ہے جبکہ ہمارے شہری اس بیماری سے دم توڑ رہے ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ دنیا اب امریکہ کی اقتصادی دہشتگردی کے ساتھ ساتھ طبی دہشتگردی کے سامنے خاموش نہیں رہ سکتی امریکہ نے آٹھ مئی دوہزار اٹھارہ کو جوہری مہدے سے علیہدہ ہو کر ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں آئیت کر دی تھی جو تاحال برقرار ہیں جبکہ چین سے پہلے کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں ایران کا شمار بھی ہوتا ہے ایران میں اب تک 194 افراد خطرناک وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں وائرس کے پھیلاو کو رکھنے کے لیے ایران اپنے تمام تر وسائل بروے کار لا رہا ہے